اور اسی کے سلسلے میں یہ تمام تیاری ہو رہی تھی ظاہر ہے اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو اہم چیز ہے ایک اہم انصر یہ ہے کہ اس کی فنانسک کی جائے گی پیسہ کہاں سے آئے گا تو اسی کی طرف یہ پیش رفت ہے اس کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہے ایک تو الیمنٹ وہ ہے کہ جو سٹیٹ بینک اور پاکستان خود براہ راست جو ہے وہ سبسیڈی دے کر فنننگ پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ اہم جو چیز ہے کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہوگی وہ بینکس کو جو انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے اور بینکس کو انسینٹیوائز جو ہے وہ ریگولیشنز کو ہے اس کے اندر ہم ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں جو ٹارگیٹڈ سیکٹرز ہیں ان سیکٹرز کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے ریگولیشنز جو ہیں ان میں زیادہ فلیکسیبیلٹی پیدا کی جا رہی ہے اور یہ بڑی ایک تنقید رہی ہے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اندر خاص طور پر پریبیٹائزیشن کے بعد کہ بینکس جو ہیں انہوں نے اپنی کسٹمر سروس ضرور امپروف کی ان کے جو لاسز ہوتے تھے اور جو ٹیکس پیئر کو ان کی بیل آؤٹس کرنے پڑتے تھے وہ تو ضرور ختم ہو گئے لیکن جو کریٹ الوکیشن سوسائیٹی کے اندر ایکانومی کے اندر ضرورت ہے جو کریٹیکل سیکٹرز ہیں وہاں پر ہمیں وہ کامیابی نظر نہیں آئی جو معیشت کی ضرورت ہے اور اس پوائنٹ آف یو سے بھی یہ ایک اہم قدم ہے سٹیٹ بانک نے اپنی ریگولیشنز جو ہیں امپروو جو کی ہے اس کے اندر فلیکسیبیلٹی بیدا کی ہے اس کا بھی یہ مقصد ہے اور جو ہم نے فسکل میجرز لیے ہیں ایک جس کا ذکر کیا تھا پہلے گورنر صاحب نے کہ ٹیکس ریٹ جو ہے ہم نے جو تھرڈی نائن پسین انکرمنٹل ٹیکس ریٹ ہے جو نورمل لینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے اس کی نزبت یہ تین پرائیورٹی سیکٹر جس کے اندر لو کاؤس ہاؤزنگ بھی شامل ہے سمال میڈیوم انٹرپائزز منفیکچرنگ انٹرپائزز ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو اگریکلچر ہے زراعت جو ہے اس کے لیے انکرمنٹل ٹیکس ریٹ جو ہے جو بانکس لینڈنگ کریں گے انکرمنٹل لینڈنگ کریں گے صرف بیس فیصد کر دیا گیا ہے ایک ویو یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید ناکافی ہے بینکس کو تقریب دینے کے لیے اور انگزے بڑے بغور سے مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ موجود تھے ان کی موجودگی میں ہوا تو ان کو پتا ہے کہ اس سازش کے اندر میں شامل نہیں ہوں لیکن ایک کل تجویز آئی تھی پرسوں ہم ایک ہی تقریب میں ساتھ تھے وہاں پر ایک تجویز آئی تھی کہ یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ نارمل جو لینڈنگ کرتے ہیں اس کو انتالی فیصد سے بڑھا کے کم سے کم وہ جو پی آئی بیز اور ٹی بیلز کے اوپر یہ پیسہ کماتے ہیں ستر فیصد کے قریب ان کا انکم ٹاکس ریٹ کر دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ بینکس اسی انسینٹیف پہ اپنی جو پرفارمنش ہو کریں گے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیوں اور انگزے بیسے ہی ہے نا انشاءاللہ تعالی ہم انکرمنٹل لینڈنگ دیکھیں گے یہاں پر کرٹیکل چیز ہے جی یہ جیسے میں نے کہا کہ ایکانومی کو سب کا یہی ماننا ہے وہ انڈسٹری جن کی سب سے زیادہ لینڈنگجز ہیں مختلف سیکٹرز کے ساتھ اس کے اندر ہاؤزنگ بھی ہے ہم نے جوب بھی کریشن کرنی ہے اور یہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے اندر آپ نے ایک کروڑ نوکری جو ہے روزگار کے مواقع فرام کرنے کی کوشش کرنی ہے پہلی بات تو میں بار بار یاد دلاتا ہوں کہ یہ الیکشن کا سلوگن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آئین کے اندر لکھاوا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی لوگ ملک کے اندر ہوں ان کو روزگار کے مواقع فرام کیا جائیں اور ہمارے جو آداد و شمار ہیں پلاننگ کمیشن کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پانچ سال کے اندر ایک کروڑ نوجوان جو ہیں مزید آئیں گے دوسری چیز جو ہے وہ سب رول آف تھام کی باتیں ہوتی ہیں کہ جتنی گروت ریٹ ہوگی بلکل صحیح ہے ظاہر ہے جتنی گروت ریٹ زیادہ ہوگی اتنے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ گروت کہاں سے آ رہی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور پاکستان کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے اندر گروت ریٹ کم تھی جوب کریشن زیادہ ہو رہی تھی تیرہ سے اٹھارہ گروت ریٹ زیادہ تھی جوب کریشن کم تھی ہاؤزنگ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر جوب کریشن ہر یونٹ آف انویسمنٹ کے اگینس جوب کریشن جو ہے وہ بے تہاشا ہوتی ہے تو ایک نوجوانوں کو روزگار فرہم کرنے کے پوائنٹ آف یو سے ایکنومک گروت کے پوائنٹ آف یو سے ایک سوشل سروس کے پوائنٹ آف یو سے ایک بنیادی حق ہے ایک انسان کا اور یہ بھی آئین کے اندر لکھاوا ہے کہ ریاست اپنی پوری کوشش کرے گی چھت پروہام کرنے کی ہر لحاظ سے یہ ایک ایسا حدف ہے جس کے لیے جو بھی حکومت ہو اگر وہ واقعی میں جمہوریت پر یقین رکھتی ہے وہ جمہوریت جو آئین کے اوپر چلنے والی ہو نہ کہ خاندان کے اوپر چلنے والی ہو تو وہ ان کو اس قسم کے کام کرنے چاہیے اور میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گوونہ صاحب کا کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی ہے سٹیٹ بینک نے اپنا کام کیا ہے انشاءاللہ بینکس اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے اور بینکس بھی اپنا کریں گے اور زیغم بھائی بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جو سکیمز ہیں ان کی تیاری فیٹل گورمنٹ ایمپلائیز ہاؤزنگ جو سکیم ہے ڈیر لاکھ گھروں کی وہ تو پہلے ہاؤزنگ منسٹر ناؤنز کا سکتے تھے کتنے بتا رہے تھے پنجاب میں آپ زیغم بھائی بارہ شہر جو سیلیکٹ کر چکے ہیں پنجاب کے اندر ہاؤزنگ سکیمز کے لیے اور تین کا آپ کہہ رہے تھے کہ شاید لانچ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت عرصے سے لوگوں کو انتظار تھا وہ اس کا ہومورک مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پر کام شروع ہونے والا ہے تینکیو بھائی مچ